اسلام علیکم ویورس آج ہم آپ کو امریکی فوج کے ظلم و بربریت کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی قوم لوگ جانتے ہیں ویتنام جنگ کے دوران شمالی اور ویتنامی افواج نوی اے اور ویتنام گوریلوں کا سب سے تباہ کن اور خطرناک ہاتھیار جنگل تھا ویتنام گوریلے ان جنگلات میں چھپنے دشمن پر ایمبوش کرنے اور پھر سے غائب ہو جانے کے لیے نہایت موضوع جگہ تھی اور اسے بہترین طریقے سے استعمال کر رہے تھے امریکہ اپنی تمام ترقوت جدیر ٹیکنالوجی کی مدد سے جنوبی ویتنام کے تمام شہروں پر قابض ہو گیا تھا مگر ویتنام کے جنگل امریکی فوج کے لیے سوز جہنم ثابت ہو رہے تھے جہاں مضاحمت کرنے والوں نے ہزاروں سرنگے اور کمین گاہیں بنا رکھی تھی جس کی وجہ سے ہزاروں امریکی فوجی انہی جنگلوں میں زندگی کی وازی ہار گئے بل آخر انیس سو ساٹھ میں امریکہ نے ویتنام کے جنگلوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کیا اس خطرناک مشن کا حدف شمالی ویتنام کے جنگلات کے کثیر رقبے کو ختم کر دینا تھا جس کا مقصد مفاہمت کاروں کا خاتمہ کرنا دوبارہ سے ایک ہونا اور ان جنگلات کو پھر سے استعمال میں نہ لائے جا سکے تاکہ امریکی فوج دشمن کی ہر ایک مومنٹ پر نظر رکھ سکے اس سلسلے کو شروع کرتے ہی امریکی ائر فورس نے ان جنگلات پر وسیط عداد میں بوم گرائے جو پٹنے کے بعد حالے کی صورت میں کئی کلومیٹر رقبہ درختوں سے صاف کر دیتے اس کے بعد امریکی فوج نے ٹیکٹیکل ٹری کٹر نامی ہیوی مشینری کا استعمال کیا لیکن یہ سب کافی وقت طلب کام تھا امریکی فوج کو اس سے جدید اور محصد طریقے کی ضرورت تھی ہربے سائٹس ویورس 1961 میں شروع کیے جانے والے اس آپریشن کو رینج ہینڈ کا نام دیا گیا پلیننگ کے مطابق باری مقدار میں ہربے سائٹس کیمیکل سائٹس کو تیار کیا گیا جس کو تیاروں کی مدد سے ویت نام کے جنگلات پر سپریے کیا جانا تھا جس کی زد میں آنے والے ہر چیز پر کہہر تاری ہو جاتا اس خطرناک کو سپریے کرنے کے لیے سی ون ٹو تھری نامی تیارے کو استعمال کیا گیا شروع میں ان کا شکار صرف جنگلات تھے لیکن جنگ میں جانے کے بعد امریکی فوج نے فصلوں پر بھی اس کا چھڑکاؤ کیا 1961 سے 1971 تک ایجنٹ اورنج گرانے کے لیے بیس ہزار پروازے کی گئی جبکہ ان پروازوں میں گیارہ میلین لیٹر ایجنٹ اورنج کا استعمال کیا گیا ان لوگوں نے ڈراما رچایا کہ ایجنٹ اورنج ایک فائدہ مند ہربی سائٹ ہے جس کے انسانی صحت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے لیکن آگے چل کر یہ جھوٹ ہزاروں ویتنامی اور امریکی الکاروں کے لیے ایک ڈراؤنہ خواب ثابت ہوا ایجنٹ اورنج کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک نکلا ویتنام کے حکومت کے مطابق تقریبا 48 لاکھ لوگ اس خطرناک سپریے سے متاثر ہوئے اور چار لاکھ ویتنامی باشندے لکمائیں اجل بنے اس خطرناک زہر کی وجہ سے لاکھوں معذور بچے جنم لے چکے ہیں یہ سلسلہ اب تک جاری ہے درانے جنگ امریکی الکاروں کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیمیکل خود ان کو بھی اپنی زد میں لے لے گا سرکاری اداد و شمار کے مطابق 40 ہزار امریکی اس خطرناک سپریے کا شکار بنے جس کے بعد ویتنام میں کام کر چکے کئی امریکی الکاروں نے ایجنٹ اورنج خود پر پڑھنے والے بدس رات کے لئے مقدمہ درج کیا جس کی مد میں سن 1984 میں امریکی حکومت نے انہیں 180 ملین ڈالرز ہرجانہ ادا کیا جبکہ ویتنام کو استباہی کے عوض ایک ڈالر بھی نہ دیا گیا ویڈیو پسند آرے پر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بروقت آپ کو حاصل ہو سکے